دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینلنج اس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی آپ جب خبر دیکھ رہے ہیں اس سے ٹھیک بارہ چودہ گھنٹے پہلے اسرائیل نے دراصل سیریہ پر ایک ایسا حملہ کیا جس کے اندر ایران کے چار بڑے کمانڈر مارے گئے بڑا ہنگامہ مچا پہلی کی طرح پھر دوبارہ سے باتیں یہی اڑنے لگی ہیں کہ اب ایران اسرائیل پہ حملہ کر دے گا اسرائیل ایران پہ حملہ کر دے گا اب تک تو ایسا ہوا نہیں ہے لیکن بھوشے میں ایسا سمبب ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو پرسو یہ سمجھایا تھا بتایا تھا کہ پروکسی وار کے ذریعے اسرائیل کس پرکار سے ایران کو پروک کر کے اس لڑائی میں لانا چاہتا ہے اس کی وجہ میں درشکو آج آپ کو بتا دوں نیو کلیر جو ویپن سے وہ دوبارہ سے سوسجت ہونا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ایک نیو کلیر پاور بن جاؤں اس کی نظر امریکہ کی اور اسرائیل کی اور تمام ویسٹرن کنٹریز کی نظر یہ ہے کہ پاکستان اکیلا ہی کافی تھا ایران اگر اس طرح کی طاقت سے جو ہے میں کہتا ہوں سوسجت ہو جائے گا تو دنیا کیلئے ایک تھریٹ ہو جائے گی میں خبر کی شروعات کرتا ہوں کچھ لوگوں نے غلط تصویر پیش کر دی کسی اور کا فوٹو لگا جاتا وہی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن تصویر دیکھیں یہ ہیں وہ شخص مجبوری میں تصویر دکھا رہا ہوں لیکن تصویر میں دکھا نہیں پاتا زیادہ تر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا کیا ہے اس میں جو چار آئی آر جی سی ایران ریولیشنری گارڈز جو سیکیورٹی ہے اس کے چار لوگوں کو ایک ساتھ مار دیا گیا ہے یہ نام آپ کی سکین پر ہے ان کے نام تھوڑا سید کریمی ہے حسین محمدی ہے علی آگازادے ہے اور وہ پر وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ چار لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا اسرائیل دراصل میں نے آپ سے کہا نا کل ایران نے کفزہ کیا تھا ایران نے جہاں ہی شپ پر حملہ کیا تھا ایک بات اور بتا جاتا ہوں اللہ کے ہاتھ یہاں جب میرے آ جاتی ہے یمن پر امریکہ نے بہت بڑا حملہ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ایکچولی ہمارے اوپر وہ حملے کی تیاری کر رہے تھے لہٰذا ہم نے ان پر حملہ کر دیا تو یمن پر یہ دوسرا ڈائریکٹ اٹیک ہے امریکہ کا لیکن وہ بھی لوگ تیار ہیں وہ لگ کہنا ہم جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے آپ دوسری خبر دیکھئے مارٹیر حاجی صادق وازدہ ڈپٹی انٹیلیجنس یہ ڈپٹی انٹیلیجنس آفیسر تھے آئی آر جی سی کے کچھ فورس ان سیریا سیریا کی ذمہ داری کچھ فورس جو تھے ان کی اس کے ذمہ دار تھے یہ ڈپٹی انٹیلیجنس کے ان ایڈوائزری مشن ایڈ دا انویٹیشن آف دا سیرین گورنمنٹ سیرین گورنمنٹ کو بلیا بھی تھا اور اس کے اندر وہاں پر انویٹیشن بھی تھا ان کے پاس ایڈوائزر تھے برال اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کی سکرین پر ہے یہ آئی آر جی سی جو ایران کی فوج ہے اس کی طرف سے ایک فائنل اسٹیٹمنٹ آیا ہے آئی آر جی سی اسٹیٹمنٹ فالوینگ دا زائنس اٹیک آن ڈیمیسکس ونس اگین دا ایویل سیریا کے اندر پھر دوبارہ تے شیطانی حملہ ہوا دیورنگ دیئر ایئر ٹیک نمبر آف سیرین فورسز اور فور ملیٹری ایڈوائزر آف اسلامی ریپبلک آف ایران چار ریپبلک جو گارڈ ہیں بڑے کمانڈر ہیں وہ شہید ہو گئے ایڈیشنہ وہ کہنا باقی خبر ہم بتائیں گے ایک طرف یہ بات ہوئی ہے دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو چالیس سینک مار دیئے گئے ہیں اسرائیل کے لیکن اسرائیل نے بڑی زبردست طریقے کی کل رات بمباری کی ہے گازہ کے اندر جب بھی وہ کہیں چھٹ پٹاتا ہے یا اس کی پٹائی ہونے والی ہوتی ہے یا ہوتی ہے سب سے پہلے وہ نہتے لوگوں کو آ کر وار کرتا ہے ایک ویڈیو تو ایسی سامنے آئی میرے کہ اس کے اندر فرانس کے اور اسرائیل کے سینک آپس میں بات یہ کر رہا ہے شاید غالباً وہ ہیلیکاپٹر میں ہے میں دکھاؤں گا آپ کو کہ ہم گازہ میں نرسنہار کرنے جا رہے ہیں اور امریکہ کو نرسنہار دکھائی نہیں دیتا ہے یہ دیکھ لیجئے گا اسرائیلی آرمی نے خود ایڈمٹ کیا کہ اس کا جو آفیسر ہے تین آفیسر گازہ سٹریٹ میں جو ہے انجرڈ ہو گئے ہیں کچھ مارے بھی گئے ہیں بیچ بیس سال کے لڑکے بھیج دیتا ہے ایک بڑی خبر اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایران نے ایک ایسا اپنا آر بیٹ سپیس کے اندر سیٹلائٹ کو لانچ کر دیا ہے سات سو پچھنا یہ ایران روزانہ سائنس کی دنیا میں ٹیکنولوجی کی دنیا میں بڑا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے جبکہ اس کے اوپر زبردستری کی سینکشن تھے جاپان کے اوپر کبھی اسی زمانے میں جب لگایا تھے سینکشن تو اس نے ٹیکنولوجی کو اپنا ہتھیار بنایا تھا ایک بات یاد آ جاتی ہے اگر آپ کہیں تو سنا دیتا ہوں خبر سے تو تعلق نہیں ہے مولانا قاسم نانوتوی نام سنا ہوگا آپ نے جتنے بھی دیوبنس سے فارغل تحصیل ہوتے ہیں ان کو قاسمی لگایا جاتا ہے انہی کے نام سے لگایا جاتا ہے جب شاملی کے لڑائی ہوئی بیسکلی انگریز اسے جو علماء اکرام لڑ رہے تھے ان کا مقصد اپنے دین کو بچانا تھا دیش کو بچانا تھا ان کو معلوم تھا کہ انگریز مغربی دنیا میں آکے ہمارے بچے کس طرح کے روش میں پڑھ سکتے ہیں تو اسلام کو بچانا دیش کو بچانا تہذیب کو بچانا ان کا مقصد تھا شاملی میں جب لڑائی ہوئی تو مولانا قاسم نانوتوی اس کے اندر تھے بہت بری طریقے سے ہار ہوئی ان کو محسوس ہوا کہ ان سے لڑا نہیں جا سکتا صرف اپنے دین کو اپنے ایمان کو اپنی تعلیمات کو اپنے صدیانتوں کو تحفظ کیا جا سکتا ہے وہاں پر گئے دیو بند میں مدرسہ کہتے ہیں کہ انار کے پیل کے نیچے چل رہا تھا اس کو اتنا فروغ دیا کہ پوری دنیا کے اندر دیو بند کا نام آپ جانتے ہیں کیا ہے بہرحال ان کا ایک طریقہ تھا آپ دیکھیں یہ تصویر لگا دی گئی تھی میں آپ کو دکھاؤں گا ان کو بتا دیا گیا تھا شروعات میں لیکن ایسا نہیں کچھ یوٹیوبرز نے جلد بازی میں بتا بھی کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا جلد بازی اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں ویوز مل جائیں گے رہے یار گازہ کے اندر مر رہے ہیں بچے مہیلائیں اب بچوں کو پر بات یہاں دا جاتی ہے پندرہ ہزار کے قریب دیکھیں ایک لاکھ ٹوٹل زخمی اور مارے گئیں گازہ کے اندر پندرہ ہزار بچے مار دیا گئیں اللہ کی قدرت بتاؤں میں آپ کو وہاں کا ڈاٹا نکل کر آیا میرے پاس آ جائے گا بیس ہزار بچے پچھلے دو دھائی مہینوں میں پیدا ہوں ہیں گازہ میں آپ ختم کر سکتے ہیں اس قوم کو نہیں کر سکتے اسرائیل کا مقصد تھا کہ بچے مار دیا جائیں گے تو بڑے ہو کر میرے دیا آواز نہیں اٹھائیں گے نئے بچے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے ہوتا نہیں ہے چلیے خیر اب آپ ایک خبر اور دیکھ لیجئے یہ ہائفہ پر جو ہے نا دو طریقے کے بمباری ہوئی ہے بہت تگڑا ہو زبردست طریقے کا میں کہہ سکتا ہوں وہاں پر بمباری ہونے کی بات آئی ہے ڈرون کروز مزائل وہاں پر داگے گئے ہیں کتنا نقصانیں معلوم نہیں ہیں ایک خبر میں آپ کو اور بتاتا ہوں امریکہ کے بہت بڑے اخبار سے انہوں نے کہا اس مہینے کے آخر تک لیبنان ہجباللہ پر فل مطلب پوری طریقے سے اسرائیل حملہ کر دے گا یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے اس کے بارے میں ریپورٹ آئی ہے یہ وہ پورا کا پورا سین ہے الجزیرینہ بھی 40 منٹ پہلے میں تو آپ کو صبح سن رہا ہے میرا خبر رات کو بنا رہا ہوں انہوں نے پورا وہ جو ڈیمیس کس میں ہوا ہے اس کا فوٹو اور ویڈیو دکھایا ہے ایران آئی آر جی سی کنفرم دک میں نے کہا نا کہ بہت زبردست طریقے سے وہ کر رہا ہے امریکہ کی طرف سے جزیرینہ نے چھاپا کہ اسپیکنگ ٹو ریپورٹرز ان واشنگٹن یو ایس پریزینٹ جو بائیڈن نے کہا کہ ایر سٹائک اگینس یمن یا کہ وہ یمن کے خلاف جو کی گئی ہے ہوتیز کے نوٹ سٹاپنگو رکیں گے نہیں کیونکہ ڈیٹ ویل کنٹینیو ریگارڈلیس چھیک یہ چار پانچ خبریں میں نے آپ کو بتا ہی میں یمن کی طرف لے کے چلتا ہوں اب آپ کو یمن کی خبر ہے یو ایس آرمی کی سینٹرل کمانڈ نے کریڈ آؤڈ سٹائک اگیز تھری ہوتی انٹی شپ مسائل ڈریکٹڈ ٹورڈ دہ سی تین جو ہیں وہاں پر مسائل مارے گئے ہیں ایک خبر دیکھ لیجائے انسار اللہ کی طرف سے خبر آئی ہے کہ امریکن اور بیٹش ان دونوں نے مل کر کے وہ حملہ کیا ایگریشن ٹارگیٹ جبانہ ایریا ان سٹی آف دہ یہ یمن میں بیٹش اور امریکن نے ساتھ مل کر کے حملہ کیا ہے بلوم برگ کی ریپورٹ دیکھ لیجائے ایک آرڈنگ ٹو انفارم سورسز واشنگٹن اینڈ لنڈن آر سٹڈنگ فروم دہ ملیٹری آپریشن ٹو آف سٹرک ایفرٹس ٹو سری سپلائی یہ دونوں مشوارہ کر رہے ہیں کہ نیا کیا کریں ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑائی لڑائی کیسے جائے وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان ہے وہ کہہ رہے گے یہ گازہ کے لیے تو کچھ کرنے رہے ہیں لیکن اسرائیل کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف جتنے جہازتر باقی تمام جگہوں سے ریپورٹ یہ آ رہی ہے کہ ستر فیصد سمندری جتنا بیجنس تھسکو بند کر دیا ہوتیز نے یمن کی طرف سے آیا ہے مایدین چابہ کے امریکن بیٹش ایگریشن اگینس یمن is doomed to failure and the یمنی response is coming یمن کا جواب آ رہا ہے یہ خبر ہے کچھ خبریں اور دیکھ لیجئے میں آپ کو یہ خبر تو ایسی زبردست بتانے والا ہوں علماء دین نے چھاپی ہے وہ 1100 قبریں پھارنے کی جو بات تھی 1500 لوگوں کو نکال کر لے گئے تھے اب یہ اسرائیل کی میڈیا نے بھی چھاپ دیا ہے مطلب گازہ کے اندر جو لوگ قبرستان تھے وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے اب ان کے آرگنز نکال کر انہوں نے کیا کیا ہے وہ جانے خدا لیکن بہرحال یہ بات اب کنفرم ہو چکی ہے آپ کو میں اور خبر دکھاتا ہوں یہ صرف وہی خبریں آ رہی ہیں اسرائیل admit that it dug up grave in گازہ یہ پوری کی پوری جو ہے انہوں نے نکالا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو کچھ اور خبریں دکھاتا ہوں درشق کو رکے رہیے گا ایک خبر یہ ہے کہ ہجباللہ کے لوگ اور ایران کے لوگ دیکھ لیجئے ایک بڑا جہاز پکڑا امریکہ نے جو ایران کی طرف سے دراصل یمن پہ آ رہا تھا اس کے اندر بڑا بتاتے ہیں ویپنز تھے لیکن اب یہ کنفرم رائٹرز کی خبر ہے کہ ہجباللہ کے لڑاکے اور ایران کے لڑاکے یمن کے پاس پہنچ گئے یمن پہ پہنچ گئے اب وہ امریکہ کو جواب دیں گے چلیے خیر یہ خبر میں نے آپ کو بتا دی دوستو اب میں آپ کو اور کیا کیا بتاؤں یہ خبر کچھ چیزیں میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں میں نے سکرین شوٹ لیے ہیں ایکچولی کچھ ایسے ادارے ہیں جن کے گروپ میں میں جڑا ہوا ہوں تو وہاں سے وہ لنک بھیج دیتے ہیں المایہ دین ہیں ایک دو جگہ اور ہیں تو وہاں سے کچھ کنفرم خبریں کچھ کنفرم ویڈیوز آ جاتے ہیں اس کو کھولنے میں سمیہ لگتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ خبر دیکھیں گے چلیے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں پوری بلڈنگ جو ہے میں نے بتایا نا کہ ہنگامہ جو جہاں ایران کے لوگ مارے گئے ہیں پوری ویڈیو آ گئی ہے ایک خبر اور دکھاتا ہوں واشنگٹن پوسٹ کی اسرائیل has targeted the end of january for escalation of military action against ہجباللہ آپ کی سکین پر ہے یہ واشنگٹن پوسٹ نے چھاپا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ target کرے گا january کے end میں جو میں نے آپ کو بتایا ہجباللہ پر i said the war with ہجباللہ will escalate in less than two weeks unless biden convince نیتن یاؤو not in the meantime نیتن یاؤو کی کل رات بات بھی ہو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اصل میں بیروت میں تمام دنیا کے جتنے بڑے نیتہ تھے وہ جا جا کر ہجباللہ کو یا بیروت کے لوگوں کو لیبنان کے لوگوں کو کہتے تھا آپ روک جائیے لیکن اب اسرائیل اسرائیل نے تمام اپنی جو military طاقت تھی جو گازہ میں نرسلہار کر رہی تھی وہ وہاں پر بلا کر ہجباللہ پر لگا دیا اور وہ پلان کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے تباہ کیا جائے بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے یہ خبر اور بھی بتا دیتا ہوں اچھی ویڈیوز کافی سار ہیں وہاں سے جو ستر فیصد کے قریب اسرائیل کے جو سینکیں وہ نکل چکے ہیں جاتے ہوئے بڑے خوش تھے حالانکہ ان میں سے ہزاروں مارے گئے ہیں وہ لوگ باقی جو گازہ کے اندر ہیں خان یونس وغیرہ میں وہاں سے اپنی اپنی جگہوں پر آئے ہیں اور اب اتری گازہ میں دوبارہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں گازہ کے لوگ پھر دوبارہ آباد ہو گئے ہیں پھر دوبارہ آباد ہونے کی کوشش کرنا ہے اپنی زمینوں کا ملبہ دیکھ رہا ہے فلا لیکن ان زمینوں پر کفزہ نہیں کر پایا کوئی بھائی چلیے خیر یہ خبر ہو گئی جناب ایک خبر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ خبر جو ہے یہ ہجباللہ کی طرف سے خبر ہے کمانڈر فرم ایران اینڈ ہجباللہ آر ان یمن ایڈ دا مومنٹس یہ خبر جو میں نے بتائی ہے دوسری دیاگہ سے خبر رائٹرز نے چھاپی ہے اور بڑی خبر ہے کمانڈر فرم ایران آی آر جی سی اینڈ لیبنان ہجباللہ آر ریپورٹیڈلی آن دا گراؤنڈ ان یمن اور اورکیسٹنگ ہوتی ایسول ان ریڈ سی میری ٹائم روٹس یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اگر ہجباللہ کے لوگ بارہ سو کلومیٹر چل کر کے ادھر آگئے ہیں ہجباللہ آپ مانئے اسرائیل کے بلکل اوپر ادھانے پر ہے اور یمن بلکل کم سے کم چودہ پندر سو کلومیٹر دور اور ایران تو خیر زیادہ دور نہیں پڑتا وہاں سے اگر ان کے لوگ آگئے ہیں رائٹرز کی خبر ہے تو آپ یقین مانئے ہیں امریکہ جو یمن پر پڑے گا کہ ان کی پٹائی کہاں کہاں سے ہو رہی ہے بس یہ تھوڑے سے عرب ملک اگر تھوڑے سے کھڑے ہو جاتے چلیے خیر اللہ کا جو بھی حکم ہے سب لوگوں سے حساب لیا جائے گا جناب تو یہ میں آپ کو بتا چکا ایک بڑی خبر اور سن لیجئے میسیو اٹیک ہوا ہے یو ایس کی بیس پر عراق میں بہت بڑا ہوا اس کے اندر بیس روکٹ مارے گئے میں سکرین شوٹ رکھ لیتا ہوں تصویر بھی میرے پاس ہوتی ہیں مگر کیا بتاؤں میں مجبوری میں بتا نہیں پاتا آپ کو ٹھیک ہے یہ برابر ایسا ہے نا ان کو یہ نہیں پتا چل پا رہا کہ لڑے کس سے ایک سے لڑتے ہیں دوسری جگہ سے حملہ ہو جاتا ہے یہ درشک چار چے خبریں تھی بڑی بڑی جو مجھے آپ کو دکھانی تھی ایک خبر میں اور دکھا جاتا ہوں مگر مجھے مل جاتی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی میسی وٹیک یہ والی خبر بھی ہو گئی جناب یہ اسرائیل کا جو حملہ ہے نا سیریا پر یہ اس بات میں جاتا تک سمجھتا ہوں ایران بڑے مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے بہت سے لوگ دنیا کے کہتے ہیں ایران کو حملہ کر دینا چاہیے ارے یہ ہوتی اور یہ میں نے پرسو بتایا نا کون نہیں ہے لوگ یہ کہ جن بھوت تھوڑی نا ایران کے لوگ ہی تو ہیں بھائی ایران کو ڈیریکٹلی حملہ کر کر دیجئے یہ سب لوگ اس پر آ جائیں گے رشیا نہ آیا چین نہ آیا پھر کیا کریں گے کسی کی لڑائی میں کوئی نہیں کودہ کرتا چاروں طرف سے دیکھا یہ جو امریکہ بیسیکلی کود رہا ہے اس رہے کی لڑائی میں آپ معلوم ہیں پورے یہودی جماعت کے ہاتھ میں امریکہ ہے وہاں کا الیکشن کے اندر تمام پیسہ یہودی لگاتے ہیں تیس بڑے بڑے ایسے آداریں ہیں جو فنڈٹ فنڈ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے الیکشنز کو آپ کو میں ایک بات بتاؤں پاکستان کے بہت بڑے پترکار ہیں راجدود بھی رہے غالیباً انہوں نے بتایا ہلیری کلنٹن پیروں میں بیٹھتی ہے ان کے جا کر کے ان کا جو سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں ایسے ہی ہو جاتا ہے تو یہ یہودیوں کی وجہ سے ہی تو امریکہ وہاں آیا ہے اور یوکرین کو چھوڑنے دیا انہوں تو یہ لڑائیاں بڑی ذہن کو کول کر کے لڑی جاتی ہیں ایسا نہیں ہوا کرتا ہے کہ ایران دنیا سے لڑ دے ایران کی جو ہوائی طاقت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے ہنسلے اس کا ایمان اس کے یادیں اس کی کوششیں واقعی دعا دیجئے قاسم سلمانی کو جس نے پورے خطے کے اندر ایک ایسی پروکسی وار کا جال بٹھا دیا کہ آج اسرائیل وہاں ضریل ہو رہا ہے ہجب اللہ جیسی مضبوط طاقت سے امریکہ کہتا ہے رکے رہیے آپ بہرحال بڑی خبر کہ اسرائیل پر حملہ اسرائیل نے حملہ کیا سیریا پہ وہاں پر ایران کے لوگ مارے گئے اب ایران مارک جگر بھگ نے بند کر دیا ہے میرا نہیں سبھی لوگوں کا نہیں کرے گا وہ ایکچولی بات کیا آتی ہے ہمیں کوئی کمائی کا بسلہ تو ہے نہیں زیادہ مقصد یہ ہے کہ یہ خبریں آپ تک پہنچ جائیں ورنہ یہ خبریں دنیا کی یورپ کا میڈیا تو آپ کو بتاتا نہیں ہے فیس بک پر اگر آپ ہیں جتنے لوگوں نے بھی آپ نے دیکھا ہے ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار اگر یہاں تک موجود آپ رہے ہیں تو آپ برائے کرم اس کو شیئر کر دیجئے گا اور ایڈ در ایڈ نیوز نائن ٹی وی لکھئے گا یوٹیوب پر اگر آپ نہیں ہیں تو وہاں پر چینل مل جائے گا اس کو کر دیجئے گا یوٹیوب میں اتنی زیادہ بھی بندیشیں نہیں لگائی ہیں آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائی کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہیون